hey guys welcome to my new video ابھی کا سین کچھ ایسا ہے ہم لوگ نکل رہے ہیں ابھی آف روڈ کے لئے اور ساتھ میں میرا فرینڈ ہے ابھی ہم مین روڈ پہ ہیں تو ابھی ہم نکل رہے ہیں سیدھہ آف روڈ کے لئے سکوڑی دیکھو یار کنی گندی ہو رکھی میری پوری ڈسٹ ڈسٹ ہو رکھی ہے اس میں ٹائر کی حالت دیکھو یار اور اس کا جو یہ دیکھو یار اس کی کافی حالت خراب ہو رکھی ہے جو اس کا سپیسر ہے تو مظلہ اس سیڈ کو ٹیڈ ہو گیا ہے کافی گندی ترکے سے تو یہ بھی کافی مطلع رسکی چیز ہے کیونکہ اگر یہ جو ہوتا ہے مظلہ ٹوٹ بغیرہ جائے تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہو کافی گندے والا ایکسیڈنٹ بغیرہ ہو سکتا ہے آج دیکھو پہلے تو دھوپ کتنی زادہ ہے اور اس وجہ سے بریک ہو گیرہ ٹھیک لگ رہی اس کی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا میں نے ذرا بھرک نہیں کر رہی تھی اوف روڈ میں اور میرے ساتھ میرے فرینڈ جا رہا ہے تو ہم لوگ اوف روڈ جائیں گے اور ادھر چل کے دیکھیں گے کیا سینرت ہے یہ والا سٹکر میں نکلنے والا ہے سو انٹورگ والے بھائی کے کام ہے ایسے لگ رہا ہے اس کی ملے سٹکر کی ڈیزائننگ کی ایسی گری ہوئی ہے یہ سٹکر سکوئر ٹائپ میں ہے تو یہ کہیں پہ بھی جسرہ نہیں تھا تو میں نے انٹورگ والے بھائی کو دے دیا تھا کہ تو لگا لے بٹوس نے کیا کیا میری سکوٹی میں لگا دیا گائز یار اس کو نکال دیتے ہیں سائیڈ میں لگا سائیڈ میں گئی یہاں پہ لگا یہاں پہ یہ چیز ٹوٹی ہے چل دیکھیں گے اس کو تو لگا لے کیسی اور جگہ گھر جا کے اچھے سے لگا لے اس کو گائز میں نے نکال دیا سٹکر کیونکہ اس والے فائبر پہ چپکتا نہیں ہے اس کا اول کا بوکس پہ ٹوٹ چکا ہے تو میں نے آپ لوگ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا یہ نیٹ لگا ہوا تھا کہ جو لوے کی پتی تھی وہی ٹوٹ گی بٹ کوئی دیکھت نہیں ہے اس کو میں نے ریموو کر دیا ہے ایک سٹکر یہاں پہ لگا ہوا ہے نیا سو یہ نیو ہے اور فائبر دیکھو یار کافی گندے طرقے سے ٹوٹ رکھا ہے سو یہ پورے ہی کریک ہو چکا ہے یہاں سے بھی پورے یار کریک ہو چکا ہے ابھی نکلتے ہیں یہاں سے چل باب بھی مرگاہ سکتا ہے مرگاہ سکتا ہے تھوڑا ہڑی ہے وہ تو نکال دیا میں نے مرگاہ سکتا ہے مرگاہ سکتا ہے نہیں اچھا یہ جو شیلڈ ہے آہ یہ آرہا ہے یہ پتا کیا ہوئے تھا یہ میں نے وہ ٹائر نہیں ڈالا تھا انٹورگوالا اس کی وجہ سے آہ کھڑے میں گئے اور اس کے ساتھ ٹچ ہوگئے پورا ٹائر کھڑا ہو گیا ہاں آرہ ہاں ہاں تو کھڑا ہاں ابھی نکلتے ہیں دیکھو یار میسنگ کی دکت باب بھی ویلی مارے پہ اوف روڈنگ کری ہوئی تھی تو سین ہو گئے کہ اس کا یہ پورا فائبر ہے یہ آواز کر رہا ہے بات کوئی دکت نہیں اس کے اندر کی لوے کی پتی ہوتی ہیں وہ میں نے کافی بیلڈ کرائی بات یار وہ ٹکتی نہیں ہے سو اور اندر بیلڈنگ کروانا بھی کافی مشکل ہے کہ کوئی اندر ساری وائرنگ ہی وائرنگ ہے اس کے اندر سو گائز ابھی ہم یہاں پہ ویلی مارنے والے ہیں بائک ہوتی تو چلتے چلتے اٹھا دیں نہیں تو سکوٹی اتنی ایک دم پک اپ لیتی نہیں ہے تو ویلی تو سکوٹی میں دو بندوں کے ساتھ رک کے اٹھے گئیں ابھی دیکھ سکتے ہو بھائی بیٹھنے والے ساتھ پیچھے اور ابھی یہاں پہ میں ویلی اٹھانے والا ہوں صرف گلے نیہیں گائز کافی آئیڈ ہوگی تھی روڈ میں ریت وگار اگتی ہوتی ہے تو ملو موڈ پہ تو لین کر دے تو میں مجھے اس چیز سے ڈار نہیں لگتا کہ سلپ ہو جائے گی یہ جو غاس ہوتا ہے ریت پہ میں کٹرول کر لیتا ہوں بٹ اس والے کھاس پہ نہیں ہوتی میرے سے کنٹرول ابھی میں اپنے ہیل میٹ کا وائزر کھلا رکھ کے چلا ہوں مظلر وینڈ بلاسٹ آتا ہے بٹ یار مجھے سانس لینے میں دکت ہو جاتی ہے تو اس لئے میں مظلر ہیل میٹ کا وائزر کھلا رکھ کے چلا ہوں یہ ہوئا ہے گلیری آگے چل کے دیکھیں کہ ہی ویلی مارتے ہیں یار سکوٹی میں مسنگ کی کافی گندی دکت ہے ابھی ہم پہلے جا رہے ہیں اس والی لکیشن پہ آگے جا کے تو یہاں پہ رکھیں گے تھوڑ دیر اور فوٹو بغیرہ کلک کریں گے یا پہ دینوز کے بعد سیدھا ہم آف روڈ کے لیے نکل جائیں گے بریک کافی کام لگ رہی یار پچھلے بھی تو اس روڈ میں زیادہ گارڈیاں گھر آتی نہیں ہے ہم لوگ ابھی یہاں پہ ویلی کرنے والے ہیں تو پیچھے بھائی بیٹھے ہیں اور بھائی نے بھی ہیلویٹ ہوگا ہے پہنا ہوگا ہے تو ابھی میں یہاں سکوٹی اٹھانے والا ہوں اٹھا دوں تو بس بابے گرنا مت پیچھے باقی جو مر جی کرنا گرنا چاہیے بندہ مزہ نہیں آیا یار ایک اور دو بندوں کے ساتھ یار بلی گانا مشکل ہوتا ہے تو گائز ابھی یہاں پہ آگے رکیں گے ہم تھوڑ دیر then اس کے بعد سیدھو اف روڈ کو نگلیں گے 집 Hidegel لیے ہم تعمل ہم 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 ہو ہم 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 سکوڑی میں تو میرا کنٹرول کافی اچھا ہے پانچ سال ہوگے مجھے اس سکوڑی کو ڈرائیف کرتے ہوئے کنٹرول ہوگیا رہا کالیتوں میں کافی اچھے سے اور یہاں پہ ہو جائے پاپے ویلی ہو سکتی برو جا مرجی ہو سکتی ہے تو ہم آج ویلی کرتے کرتے جا رہے ہیں تو گھائیس ہم بھی ویلی کر رہے ہیں ہم پھر سے اور گھائیس ہم بھی ویلی کی ٹائم پہ پچھے پلڑ گیا تو فائی پچ گیا بھی تو یہاں پہ ایک جگہ ہے تو یہاں پہ ہم تھوڑ دے رکیں گے تینوز کے بعد ستا باپسی آف روڈ کے لیے تو گھائیس ہم یہاں جائیں گے اوپر ابھی ہو سکوڑی میں نہیں جائیں گے سور یار میں نے گلتی سے چڑھا دی سو گائیس یہاں پر بھی گرمی کا وہی حال ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ نشانتی یہاں پہ ایک بھی بندہ نہیں ہے اس سائیڈ اور ابھی یہاں پہ تھوڑا بہت فوتو شوٹ ہوگا دین اس کے بعد نکلیں گے ہم سیدھا آف روڈ کے لیے تو دیکھ سکتے ہیں لوکیشن یہ بھی کافی بڑیا ہے سو فائنلی ہم لوگ آف روڈ پہنچنے والے ہیں اور ہر بار میں آپ لوگ کو یہاں سے view دیکھنے کے لیے بولتا ہوں اور یہاں پہ یار گھر اوہ یار بھی یہ بندے گاں سے آگے ہیں یہاں بھی رینڈ کی سکوٹی ہیں یہ اس جگہ پہ کوئی آتا نہیں جاتا بٹ ان کو پہل نہیں کیسے پتہ لگے اس روڈ کا گرمی کافی زیادہ ہے اس سائیڈ بھی آف روڈ انٹر کر دیا ہے ہم نے تو تھوڑی سے نیچے چلتے ہیں کام بغیرہ چلا ہوئا ہے نیچے روڈ بند ہے تو نیچے چانے کا فائدہ تو ہے نہیں تو یہی سے ہم مر جائیں گے باپس ویلی ماننے کا فائدہ ہے ویلی تو ماریں گے ہم ایسے مار دینے ہیں تو گائی یہاں پہ ہم ویلی ماننے والے ہیں بھی پھر سے یہاں پلین ہے تھوڑا چلیجے کامی گندے والی بھیلی ہوئی اور بھائی پیچھے گر گیا تھے سچ میں بھائی پیچھے گر گیا تھے سچ باتا گی رہا تھا نا تو گیا سیر گیا تو ایک میں نے پوری پریس کر دی ہوئی تھی بڑ برے کتنا چا بار کر رہی نہیں یہاں بھی ہم پلٹ بھی سکتے تھے تو بڑ پلٹے نہیں ہے کیا کرنا ہے پھر چکر نہیں دیکھ یہ سوڑی نیچے لگے اوڑکے اٹھے دوپے یہاں بھائی پیچھے گیا تھے یہاں بھائی پیچھے گیا تھے یہاں بھائی پیچھے گیا ہے ہی پسپیری ہوگی ہاں بھائی پیچھے گیا بھائی پیچھے گیا مھے گیا میں دیا نہیں آیا ہاں ہاں لازٹ ہب سوڑت پر ہمیں اپنے بھی فائنل لازٹ وارویلی کر رہا ہاں نہیں ہوئی ٹھیک ہمآب لازٹ اے ریو گیا یہ تو بہت گنڈی والی ہوگی اور لگ گیا ہے چھو گائی یار ابھی میں اب کچھ نہیں بہت سکتا ہوں کیونکہ میری سانس چڑھ رہی ہے اور ابھی ویلی بہت گنڈی والی ہوئی ہم لوگ نالی میں جانے والے تھے سینی ہوتا ہے کہ دو بندے کے ساتھ بیلنس نہیں بنتا ہے ایک ٹائر پہ کہاں بتا رہے ہوں اور جب میں میں مین روڈ پہ ویلی کرتا تھا پہلے تو یہ دیکھ سکتے اس کے حال بریک لائٹ کنی تچ کرو دی میں نے اینڈ رگڑ چکی ہے گندے طریقے سے آج کی ویڈیو ہم نے ایسے شوٹ کر دی ہے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو مزا آیا ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں ایسا کچھ ہی تھا آئی ہوپ یو لائک تس ویڈیو اس والی ویڈیو میں یہی پہ کرتا ہوں ابھی ہم نکلیں گے ستا اوپر ایک سائیڈ کو کیونکہ یار گائز یہاں پہ کافی زیادہ گرمی ہو رہی ہے ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو اور چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو ملتا ہوں میں اب آپ لوگوں کو ایک نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی